اپنے دور اقتدار میں سابق آرمی چیف کے قصیدے پڑھنے والے سابق وزیر آزم عمران خان نے اب جنرل باجوہ کو ہی تمام برائیوں کی جر قرار دے دیا عمران خان نے ایک بار پھر جنرل باجوہ کو نشانے پر رکھتے ہوئے کہا ہے کہ مجھے اپنے دور اقتدار کا واحد پشتاوا یہ ہے کہ میں نے سابق آرمی چیف جنرل ریٹائر قمر جاوید باجوہ پر احتمال کیا تھا اڈیالا جیل میں قید سابق وزیر آزم عمران خان نے اپنی ایک حالیہ انٹرویو میں پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت کو تنقیق کا نشانہ بناتے ہوئے اپنے سابق دوست اور بعد میں بڑے مخالب بن جانے والے جنرل قبر جاوید باجوہ کو خصوصی طور پر آرے ہاتھوں لیا جب عمران خان سے پوچھا گیا کہ وہ اپنی حالیہ قید کا ذمہ دار کس کو سمجھتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ یہ سزا جنرل باجوہ کی ترتیب کردہ ہے اور میں جنرل باجوہ کے علاوہ کسی اور کو اس کا ذمہ دار نہیں سمجھتا ان کا کہنے تھا کہ جنرل باجوہ نے یہ منصوبہ بہت احتیاط سے ترتیب دیا تھا اور اس پر عمل کیا قومی اور بین الاقومی سطح پر افرہ تفریح پھیرانے کے لیے جھوٹی اور منگھرت داستانے اور بیانیے بنائے تاکہ وہ دوسری مرتبہ بطور آرمی چیف اپنی مدت ملازمت میں توسیع کرا سکیں عمران خان نے حالیہ انٹرویو میں مزید کہا کہ جنرل باجوہ جمہوریت اور پاکستان پر اپنے کیے جانے والے اقدامات کی وجہ سے مرتب ہونے والے نقصان دے اثرات کو سمجھنے میں مکمل طور پر ناکام رہے جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا وہ اب بھی یقین رکھتے ہیں کہ امریکی صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ انہیں اہدے سے ہٹانے کے لیے بغاوت میں ملوث تھی تو اس بار عمران خان نے اس معاملی کی تمام تر ذمہ داری سابق آرمی چیف جنرل باجوہ پر آیت کی انہوں نے کہا کہ جنرل باجوہ نے اکیلے ہی امریکہ جیسے ممالک میں میرے بارے میں کہانیاں پھیلائیں اور ایسا ظاہر کیا کہ جیسے میں امریکہ کا مخالف ہوں یا ان کے ساتھ اچھے تعلقات میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتا امران نے کہا کہ اقتدار کے لیے جنرل باجوہ کی حویث نے انہیں ناقابل اعتبار بنا دیا تھا اور وہ ذاتی مفاد کے لیے سوچ سمجھے بغیر ایسے فیصلے کرنے لگے جس سے ملک کو نقصان پہنچا جب ان سے پاکستان کے دیرینہ دوست اور مسلم برادر ملک سعودی عرب کے ساتھ ساتھ پاکستانی عسکری اور فوجی قیادت سے تعلق خراب کرنے کے حوالے سے سوال کیا گیا تو بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ میں نے اپنی حکومت گرائے جانے کے بعد بھی زیادہ تر ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات برقرار رکھے تھے جنرل باجوہ کے زہریلے بیانیے کا اثر کچھ وقت تک تو رہ سکتا ہے لیکن یہ دیر پا نہیں رہے گا انہوں نے مسید کہا کہ زیادہ تر ممالک ہماری فوج کو غیر مستحقم سیاسے منظر نامے میں ایک مستحقم قوت کے طور پر دیکھتے ہیں جب ملکی ایک مستقل طاقت کا سربراہ وحشیانہ طاقت اور دھوکہ دہی کا بے دریغ استعمال کرتا ہے تو بہت سے ممالک کے لیے بات کرنا مشکل ہو جاتا ہے جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا وہ موجودہ حکومت کو تسلیم کرتے ہیں تو عمران خان نے کہا کہ یہ حکومت جائز نہیں ہے اور مسلم لیگ نون پارلمنٹ میں بمشکل ہی کوئی سیٹ جیس سکی موجودہ حکومت جائز نہیں ہے ہماری شناف اور قیادت کو کمزور کرنے کی کوششوں کے باوجود انتخابات میں میری پارٹی کی جیت واضح تھی انہوں نے صحافی کو بتایا کہ مجھے اپنے کیے پر کوئی پشتاوہ نہیں اور میں ایک پاکستانی اور مسلمان کے طور پر اپنا فرض ادا کرتا رہوں گا یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولئے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا